موسیقی موسیقی ایڈورٹیزمنٹس میں ہم نے دیکھتے ہیں پسے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں ان کی اداکاری بھی دیکھتے ہیں اور ان کے وائس آورز بھی سنتے ہیں ایک فلم بھی کیے انہوں نے اور اپارٹ فرم کیمرہ بھی ایک بڑی زبردست بڑی زندہ دل سی شخصیت ہے آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے شان رمضان کے مہمان مشہور و معروف اداکار جناب شہود الوی صاحب کو السلام علیکم و السلام علیکم کیسے مداد ہیں حضور؟ آپ نے جو انٹوڈکشن کر آیا اس کے بعد تھوڑا سمیز آج برہم ہے آپ کو اعتراض نہیں ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یا کیا ہے رسوائی تو اللہ کا شکر ہے پردہ پردگار نے ہم سے پروین شاکر نے کہا ہے میں اسی سنس میں کہہ رہا تھا میں بھی اسی سنس میں سمجھ رہا ہوں لیکن تیرہ سال پہلے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جس عمر میں جس انداز سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسے انداز سے میں بھی ادھر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں بس فرق یہ ہے کہ میری عمر اس وقت اتنے ہی دی جتنے ہی آپ کی اس وقت تو آپ نے جواب ہی ہے میں نے نہیں رہے پردہ شاکر کے توسط سے آپ نے ایک بات یہ تھی ہے میں نے اپنے توسط سے ایک بات کہہ دیا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کو حق ہے تو اور باقی کیسا رمضان و مبارک میں کیا مصروفیات اللہ کا شکر رمضان میں غصہ بہت آتا ہے مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں رمضان میں مصروفیات ذرا کم رکھی جائے کیونکہ ایسے روزے کا کیا فائدہ یا جس میں کسی کی صبح شام عزت اتاری جائے تو بہتر ہے بھائی چپ کر کے گھر میں بیٹھو اور اس سا آنے کی بڑے عبیس وجہ ہوئی کہ جب کچھ پیٹ میں نہیں جا رہا ہوتا ہے ہاں کچھ دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے کچھ اور سلسلیں ہیں اب وہ دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ الگ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اسی حالت میں بزاری تو وہ عادی بھی تھے اور پھر کردار بھی تھے ظاہر ہے تو ہم ان کی برابری تو خیر نہیں کر سکتے ہاں یہ سا رمضان میں ہم روزے رکھ کے کوشش ضرور کر سکتے ہیں بلکل صحیح ایک ایفرٹ ضرور کرنے چاہیے تو وہ بس او سلسل تک تو آپ مصروفیات کم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب پھر سونا زیادہ رکھتے ہیں رمضان میں کیا کرتے ہیں نہیں سونا ہی تفاق سے وہ گولڈ والا ہے وہ والا سونا وہ تو میرے پاس قطر نہیں ہے اور وہ ہوتا تو بتا رہی میں شاید کئی اور اوقات ہوں تو رمضان میں پھر کیا روزے کے اوقات میں زیادہ تر آپ نہیں میں کچھ گھر کے کام سلسلے ہوتا ہے گھر کے کام وہ گھر کے کام سے آپ جھاڑو پوچھا نہ سمجھئے گا اس کی وجہ کیونکہ میں گھر میں واحد آدمی ہوں جو کام باقی تین بیٹیاں ہیں بیوی ہیں والدہ ہیں والدہ ہیں تو وہ سارے کام مجھے ہی کو کرنے پڑتے ہیں تو میں دوسرے کرتا ہوں بڑھتا ہوں میں نے وہ فن فل کر دوں سارا ایریا اسے ایک دفعہ میں نے بھی جب میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے نا تو میں بھی پورا جی کڑا کر کے تو میں نے کہا بس یار بہت ہو گیا میں بھی کروں گا تو میں نے کرنا شروع کہ ایک دن کیا دوسرے دن کیا تیسے دن میری بیوی نے میرے آگے آگے ہاتھ جوڑے پلیز یہ آپ ہمارا کام دگنا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بڑھا دیتے ہیں نہ آپ کو یہ کرنا آتا ہے نہ وہ کرنا آتا ہے اب ہمیں دگنا کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کا جو جھاڑو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیاں بستا جس کا کام نہ ہو وہ کام کر رہے تو کام خراب زیادہ ہو جس کا کام اس کو ساجے بلکل تو آپ کی پھر گھر کے کاموں سے کیا مراتی ہیں میں تو ابھی تک نہیں گھر کے کاموں سے مطلب دیکھیں اب جیسے میں نے بھی شفٹ کیا گھر ایک جگہ تو وہ کچھ الیکٹریشنز کے کام ہوتے ہیں اس میں بھاگ دوڑ ہے جانا ہے لانا ہے کام کرانا ہے پیسے تاہ کرنے ہیں یہ وہ کام ہیں جو عورتیں گھر کی نہیں نیچولی کرتی ہیں ہمارے ہم اور اگر کرتی ہیں تو بڑی بہادر اور حمدت والی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ سارے کام ہوتے ہیں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو مطلب وہ مال چل رہا ہوتے ہیں کہ شہود بھائی کسی بڑے سپر سٹور پر وہ ٹرولی لے کے جانا ہے ہاں ہاں بلکل ابھی پرسوں کی بات ہے ہم امتیاز پہ تھے تو میں ٹرولی پیچھے پیچھے لے کے پھرٹا ہوں وہ شاپنگ کرتی ہیں ہر شریف آدمی چکر ہے یار بہت شکریہ پہلے بار اچھے لگے مجھے آپ نے شریف کہہ گیا یہ مناسب بات کیا میں نے صرف اسی کانٹیکس میں شریف کہہ گیا یہ مناسب بات ہے اچھا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میری ملاقات شد ہوئی ہوگی یہ ایک دفعہ ہوئی ہے المیرہ پہ ہے ہماری ملاقات اچھا 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 بریلین وہ کیونکہ میں آپ کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی مجھے میں نے وسیم بھائی سے یہ عرض کی کہ میں دیکھ لی امرین کو میں کام سے واقف اتنا زیادہ نہیں ہی کہ ٹی وی مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن نام سناوہ ہے نام چین ہے ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنا ایک اور دوست بھی یاد آرہا ہے اتنی شکل ملتی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کچھ آپ کے بات کرنے کا طریقہ کچھ قد وغیرہ کچھ علی افضل اور مجھے علی بھائی بلکل تو مجھے بکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ علی سے میری بڑی دوستی ہے ملاقات دی رہتی ہے میں ایسے لگ رہا ہے اچھا ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں آپ لائٹس کے ساتھ تو پھر وہ سٹیج بیسٹ جتنے بھی آپ کے سیٹ بیسٹ ہوتے ہیں کام وہ تو ہمارے نائٹس افتار کے بعد سے شروع کرتے ہیں سیری تک کام کر لیتے ہیں اچھا لیکن اگر ان دنوں میں یہ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر گرمی میں اور دھوپوں میں ہمیں آؤٹڈور بھی کرنے پڑتے ہیں اور انڈور بھی کام ہو رہا ہوتا ہے پنکھے اور ایسی بند کر کے ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جان ذرا نکلی مجھے ایک واقعہ مجھے یاد نہیں آرہا کہ وہ وہ کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا کوئی ایک سیٹ لگا ہوا تھا اگر آپ نے خاموشی سے بات کرنی ہے تو مائک اٹھار دے ورنہ کوئی فائل نہیں زور سے بھولے کچھ کراچی میں کوئی ایک گامے کی شوٹ ہو رہی تھی اور کچھ وہ چینہ جھپٹی والا واقعہ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ ہمارے دوسرے ادھگار ہیں کیا واقعہ ہوا طلد حسین صاحب ایک سیٹ پہ تھے اور غالباً اور بھی تین میں میمبرز تھے تو وہ سیٹ پہ ہی آگئے تھے اور وہ آگے کوئی چین جھپٹ کے لے گئے ساری چیزیں کیمرا بغیرہ بھی لے گئے سنایاں موبائل بغیرہ بھی سنایاں اور آخر میں نے بڑی معصومانہ درخواست کی کہ بھائی یہ ٹیپے تو دے دو وہ بھی نہیں دیا سین میں ببارہ شوٹ ہوا ہوگا ری شوٹ میرا خیال ہے غالباً ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا کوئی ڈراما شوٹ کرنا ہو تو انہوں کو بھی پتہ نہیں لگا کچھ کی کیا اچھا مجھے یہ پتہ ہیں ہم تو جب یہ نشریات ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹاک شوز وغیرہ میں تو ظاہر گفتگو ہی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ بریک میں اور آن ائر تقریباً مزاج ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور پھر بریک کے بعد مطلب وہ کیا بریکس انٹرسٹنگ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا اتنا روٹین مرکے کہ آپ لوگوں کے لئے بڑی نورمل سی چیز ہے نہیں نہیں یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کے سامنے کون ہے اب تلق صاحب اگر کھڑے میرے سامنے یا کچھ بڑا آٹس کھڑا ہے تو اگر بریک سے پہلے میری لڑائی کا سین ہے تو بریک جیسی ہمارا اسٹبلش ہوتا ہے تو پیر پکڑے ہوتا ہے تلت بھائی کا نام آسکتا ہے میرے ذہن میں ایک توقیر ناصر مجھے بڑے چلے جا ہے ایکٹر میں ان کا مزر علی مزر علی بہت چیز ہے فردوس جمال صاحب فردوس جمال صاحب فردوس جمال صاحب موین اقتر صاحب ہمارے ہیں موین اقتر صاحب ہمارے ہیں عثمان گلانی صاحبہ بڑی انتقال کر گئی ہیں روحی بانو صاحبہ تھی جی بلکل گریٹ ایکٹرز ایکٹرز اچھا اور یہ ڈرامو میں مطلب ظاہر حقیقی زندگی سے مختلف کردار ہوتا ہے تو کیا یہ بھی کسی ایکٹر کے لیے پریسٹیج یا انسلٹ کی بات ہوتی ہے یا یہ صرف کرداری کردار تھی ہوتا ہے تو کردار کو کردار کی حقیقی لیا جاتا ہے کیوں سے ڈرامو میں کس انگاز کا کردار دیا جا رہا ہے کہ مثلا اگر ایک ایکٹر کو مثلا آپ کو مسلسل منفی کردار دیا جا رہے ہیں تو چونکہ معاشرم اس کا ایک منفی میں جو آگس نہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا برابر آپ گئے کہ میں ایک کردار نہیں کروں گا یا یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیریکٹر ہے اچھا یہ ہوتا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں دو تین سوال ایکشلی چھپے ہوئے ہیں جو آپ نے بات کیا پہلا تو غالباً یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری پریسٹیج ایکٹر کی ایز پرسن کوئی پریسٹیج نہیں ہوتی ہے ایک انسان ہونا کہ ناتے میں اور سب برابر ہیں صحیح ہے لیکن ہاں جب آپ سٹیج پہ ہوتے ہیں کیمرے کے آگے ہوتے ہیں اور آپ اپنا کریکٹر پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی عزت اور زلت کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے نیگٹیو رول بہت سارے کی ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ چھاپسی لگ جاتی ہے تو وہ سب نے ہی پھر نیگٹیو کریکٹر مجھے بار بار دیئے کہ اچھا آپ یہ اچھا کرتا ہے تو ایک جگہ آئی تھے ہم مجھے لگا کہ میرا گراف نیگٹیو کی طرف بہت زیادہ چلا گیا میرے پاس ویریشن کم ہو گئی ہے تو میں نے پھر وہ ریفیوز کرنے شروع کر دیا میں نے کہا نہیں میں نیگٹیو نہیں کروا مجھ سے کچھ اور ٹائپ کے رول کرا لو اور ضروری نہیں کہ پوزیٹیو ہوں مجھے تو کام کرنے کا شوق ہے مجھے یہ کام بہت اچھا لگتا ہے تو مجھ سے ویریشن کروا تو اس وجہ سے میں کبھی کبھی منع کر دیتا ہوں دوسرا سوال یہ کہ یہ عام زندگی سے ہٹ کے ہوتے ہیں عام زندگی سے ہٹ کے نہیں ہوتے ہیں یہ اتنے عام زندگی کے کریکٹر سے ملتے جلتے کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہم شاید برا کرتے ہیں تو وہ درہ ہٹ کے محسوس ہوتا ہے ورنہ کریکٹر تو چندے ہم معاشرے سے ہیں آپ معاشرے سے ہی کہانی اٹھاتے ہیں معاشرے سے ہی دریکشن بھی اٹھتی ہے میوزک بھی معاشرے سے ہی اٹھ رہے ہوتی ہے تو یہ اوورال سارا پیکج معاشرے کا ہی حصہ اچھا اور اس طرح چونکہ یہ تو آپ کی فیلڈ کا حصہ جس آدمی کا بریڈ اینڈ بٹر صبح سے رات ایک ہی کام ہو وہ پھر ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھتا ہے میں اگر کوئی بھی چینل دیکھ رہا ہوں کوئی بھی دیکھ رہا ہوں تو میری نظر یہ ہوتی سوچ رہا ہوتے ہیں سڑک پر اگر ایک مختلف انداز کا فقیر دیکھا تو شہود علیہ آپ سوچ رہے ہیں یار اچھا اس میں یہ خصوصیت یہ ایسے ہی ہوتا ہے بلکل ایسے ہوتا ہے ہر چیز کو اسی آن سے دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی ایک پلے میرا چلا جیو ٹیلویزن پر چلا تھا ننی کے نام سے تو اس کے اندر وہ کریکٹر جو تھا وہ رنچھوڑ لائن کا ایک چھچورہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام فہم لینگویج میں اب وہ کریکٹر ہم نے جو دیکھا ہے ننی دیکھنے کے بعد نہیں کہے گا نہیں نہیں وہ سارے رنچھوڑ لائن والے نہیں تھے کوئی ایک آج چھچورہ ہر جگہ ہی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے ہم نے وہ رنچھوڑ لائن کا چھچورہ اٹھایا معاشرے میں اس کہانی کو سنانے کے لئے تو وہ جو کریکٹر تھا وہ ایک انتہائی لاؤبالی سا آدمی ہے اور اس کو زندگی میں کوئی چیز امپورٹن نہیں لگتی اور وہ بس چھچورہ بن کرتا ہے تو وہ ایک کریکٹر تھا اب اس میں کہنے کو تظلیل ہے لوگ اکثر کہتے ہیں یار آپ نے بڑا برا کیا اب وہ یا تو کریکٹر کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں یا میری پرفارمنس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مومکن ہے اس سے بہلے کہ بلیک پہ جائیں پھر آپ لوگوں کی طرف بھی آئیں گے آپ لوگ جو بھی سوالات کرنا چاہیں وائس آور بھی کیا آپ نے یہ بھی ایک یعنی کہ کچھ لوگوں میں ایک امپریشن یہ ہے کہ جناب وائس آور کیا ہے مطلب ٹھیک ہے ریڈنگ ہی کرنی جیسا ہے جب میں نیوڈ اینکرنگ کرتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا کچھ لوگ کہتے تھے بلکہ کافی لوگ کہتے تھے شروع میں تو ایک دو سوالات ایک تو یہ کیسا ہے نیوڈ اینکرنگ ناپ کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں ویسے بھائی میں کوئی چھولے کا ٹھیلاتے نہیں لگا رہا صبح نوہ سے پانتا خبریں پڑھ رہا ہوں وہی کام ہے اور دوسرے کہتے تھے یار آ لوگ کی جوپ بڑی مزے کی ہے آئے بس میکپ شکپ کیا ریڈنگ کر دی تو وائس آوری باقید ایک پوری فیلڈ ہے نا کہ اس کا اتار چڑھاؤ پاوزس سٹریس وائس آور جو ہے وہ باقیدہ ایک الگ کام ہے اور یہ ضرور ہے کہ ہاں آپس میں انٹر لنکھ ہیں یہ کہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں وائس آور کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم وائس آور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسپریشن ایکٹنگ سے ملے میں جو ہم وہاں اپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ایک اوورال پیکیج ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آسان نہیں ہے وہ دور کے ڈھول سوہانے والی ایک مثال برسوں صدیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو جن کو لگتا ہے کہ یہ کام آسان ہے جب ہم انہی کے گھروں میں ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں اور وہ ایک سین ہمیں چھتیس بار کرتے دیکھتے ہیں تو وہ سر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے برباد کرے چلے جاتے ہیں کہ چار چار دن پانچ پانچ دن ہم محنت کر کے صرف سکسٹی منٹ پیڈیوز کرتے ہیں کہ وہ چالیس منٹ کا یا پیتالیس منٹ کا یا ساٹھ منٹ کا ایک ڈراما ہم لوگوں کو دیتے ہیں جس میں چار سے پانچ دن کی شوٹ ہوتی ہے پھر چار سے پانچ دن دس دن کی ایڈٹنگ ہوتی ہے میوزک کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن میں بننے والی ایک چیز دیکھنے والے ساٹھ منٹ میں چالیس منٹ میں دیکھتے ہیں یا پسند کر دیتے ہیں یا اسے رجیکٹ کر دیتے ہیں اسی طرح جنید بھئی آپ نے ناتیا آئیلبمز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ایسا ہی ہے یہ ایک چالیس منٹ کا ٹریک ہوتا ہے یا ساٹھ منٹ کا لیکن اس کے پیجے ریکارڈنگز در ریکارڈنگز پھر وہ مکسنگ اور پھر سارا معاملہ پوری ایک طویل محنت ہوتی ہے اے ہم چھوٹا تا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس دوران آپ ہمیں جو ہمارے ٹیلی فون نمبر سکرین پر آ رہوں گے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات بیجھ سکتے ہیں آڈینس کے بھی کچھ سوالات لیں گے ایک چھوٹا تا وقفے کے بعد شہود الوی صاحب ہمارے ساتھ مدود ہے شہود الوی صاحب میری کرسی پر براجمان ہو گئے ہیں اور احکامات یہ ہیں کہ انکرز نے انہی دو کرسیوں پر بیٹھنا ہے تو پھر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کھڑا ہو جاتا ویسے بھی آرڈینس سے سوالات آپ کو چارہ چاہیئے تو میرے پاس ہے افطار کے بعد کچھ سوالات لینے شہود بھئی جی پلیز آپ کے فینز آپ سے پوشنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام شہود جی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کی لائف کا سب سے فیوریٹ ڈراما کون سا ہے ایون آج آپ نے روزہ رکھائیں میرا روزہ کے حوالے سے تو جی میرا روزہ ہے لیکن میں آپ کو شک ہوا گیا ہوگی کیوں مجھے آپ نے سوال ہے اچھا میں نے پہلے یہ جواب دینے سے پہلے سوچا میں نے صبح سے کچھ کچھ کھایا تو نہیں ہے اور کھایا تو یہ تو آنے ہی دی نہیں نہیں میرا روزہ ہے اور جو فیوریٹ پلیز میں سے ہیں وہ تین چار ہی پلیز تھے جس میں سے ایک میری ادھوری محبت ایک سیریل سوپ تھا اور ایک پلی تھا نام ذہن سے میرے نکل گیا اس کا نیلی دھو ایک پلی تھا میرا وہ ایک تیلی فلم تھی وہ مجھے بڑا پسند ہے اپنا ایک پلی تھا جس میں وہ شاعر بنا تھا مجاز صدیقی اس میں آپ سب گلیاں ہی دیتے تھے وہ پتہ نہیں میں اس کو فیوریٹ کہوں نہ کہوں لیکن یہ فیوریٹ ہونے کا میار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اس میں بہت اچھا پرفارم کیا اس لئے میرا فیوریٹ ہے یا یہ مقبول بہت ہو اکثر چیز ہوتی نا انسان کو لگتا ہے میں نے اپ تو دا مار تو پرفارم نہیں کیا لیکن مقبولیت بڑی ملی تین چار چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مقبولیت کی بھی بات سب سے اہم ہے کہ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دیکھا اور آپ کو ریاکشن جو آتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ ریلیٹ کر لیتا ہے کہ یہ زیادہ دیکھا گیا اچھا وہ الگ الگ فورمز ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو ایک تو وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ خود کچھ پرفارم کر کے سوچتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں دیکھنے میں نہ جانے کیسا لگے آیا اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کہیں کوئی ایک پرسنٹ ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں ایک جواب آئے چھیک ہے تو مجھے لگتا ہے یہ دو تین ہی نہیں ہے ایک اور سوال میں یہاں سے لے لیتا ہوں پھر آپ ہی لے بات مائک ذرا مائک مجھے یہ پوچھنے تھا کہ آپ کے میں نے کافی پلے دیکھے ہوئے ہیں خاص کر مجھے بول میری مچھلے بہت پسند تھا آپ کا بہت شکریہ تو اتنا زیادہ اس میں محنت ہوتی ہے جب آپ شوٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں ایک ہی دن میں پاگل ہو گی تھی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل چاہے چھوڑ دوں اس چیز کو بہت سخت کام ہے پہلے آپ سے میں نے ان سے پھنوں کہ پھر کیلاج وغیرہ ہوا ہے یا کیا ہوا اپنے بچوں کو شوٹ کروانے چھوٹ دیئے اب آپ جواب دیں جب میں ایک ماں کو ایک بچہ پالتے دیکھتا ہوں میرا کام بہت آسان ہے جب میں کوہ حلال روز کماتے پہ دیکھتا ہوں اپنی اولاد کے لیے تو مجھے لگتا ہے میرا کام بہت آسان ہے بہت سخت دور کو پتھر توڑتے پہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا کام بہت آسان ہے تو مجھے اس کام سے پیار ہے بہت سخت یہ میں بڑا اپریشیٹ پرسنل ہی کرتا ہوں اس بات کو اس لئے کہ عام طور پر لوگ اپنے کام کو یہ ثابت کرنے میں تلوے ہوتا ہے کہ میں کتنا زیادہ مشکل کام کر رہا ہوں یہ بہت بڑے پن کی بات ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کمپیر کر کے اپنے کام کو آسان کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات دور ایک اور سوال دے لیتے ہیں میری ایکٹر بننے سے پہلے لیتے ہیں اور شدیر لیتے ہیں میری بیچ سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی اور جو میرا افیر تھا وہ شروع ہو گیا تھا کوئی بچپن میں ہیں؟ جی آپ یہ کوئی تہیہ کر لیا تھا آپ نے کہا یہ کام دو کرنا ہے میں نے زندگی میں جو کام کرنا ہوتا ہے اس کا تہیہ ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ اس میں کامیہ بھی پھر پشمانی ہوئی اس پہ کچھ کبھی نہیں اب تک بھی نہیں انہیں ہوتی ہوگی مجھے ہوتی نہیں یہاں سے ایک سوال جی مشہد بھائی آپ زیادہ تر مشہود میں سے میم نکال لیں آپ زیادہ تر نیگٹیو رول کرتے ہیں تو ظاہرے نیچرل رول کرتے ہیں تو اس کا اثر گھر پہ جا کے بھی قائم تو نہیں رہتا تو رہے ایٹیوٹ نہیں اس کا اثر ایسا تو نہیں رہتا قائم لیکن ہاں نیگٹیو رول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کو برائی کی شکل دکھائی جائے تو ایک طرح سے دینی محنت ہی ہے شکل مختلف ہے اور اگر کسی کو برائی دکھائی جائے کہ یہ برائی ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا بول میری مچھلی پلے تھا اس کے اندر تو ایک خاتون مجھے ایک جگہ ملیا اور کہنا لگی وہ پلے آپ کا بڑا اچھا ہے میں تو دیکھتی ہوں لیکن میں اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھنے دیتی وہ تو میں نے ان سے کہا یقین جانی ہے یہ پلے میں نے آپ کے لیے کیا ہی نہیں ہے یہ تو کیا ہی ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیٹیاں ابھی بڑی ہوں گی تو یہ پلے ہی ان کے لیے کیا تھا آپ کے لیے تو کیا ہی نہیں آپ تو شادی شدہ ہیں آپ کے بچے ہیں انشاءاللہ آپ کیوں پر کوئی آنچ نہیں آئی تو وہ نیگٹیوی اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ دے دیتے ہیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے لیکن پھر سوار ان کہتا ہے کہ اس نیگٹیویٹی کا اثر سیٹ سے نکل کے گھر تک تو نہیں رہتا نہیں رہتا وہ گھر میں آتا ہی دماغ ویسی درست ہویا ایسا دماغ آپ کی سوچ ہے ایسا ہے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے بچپن سے ایکٹنگ گیا شوق تھا تو جب بھی ہوں کہیں اوڈیشن دینے آتا وہ نمبر لے کے رکھ لیتا مولتا ہوں آپ کو کال کر کے بلیں گے آپ نے کہیں ایکٹنگ کی تو نہیں کی ہے لیکن گلی محلوں میں وہ دوستوں کو خوش کرتے ہیں ٹی وی پہ تو کبھی نہیں کی ٹی وی پہ کبھی نہیں کی میری طرف سے شگریہ تو سوال کیا ہم لوگوں کا چانس کیوں ملتا غریب لوگ جیسے میرا موہ دیکھیں کتنا غریب ہے میں بھی اس فیلڈ میں جب آیا تھا میرا موہ بھی آپ کی طرح بڑا غریب سا تھا اور مجھے چانس ملا لیکن چانس ملنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چانس دینے والے ہر کسی کو چانس دیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بہت سی چیزیں اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ کاموں کے لیے مختص کیا ہے اور تیہ کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے اگر آپ کے نصیب میں یہ کام ہے آپ کی راہیں خود بخود ہموار ہو جائیں گی خود بخود چلے آئیں گے آپ ورنہ جس طرف لے کے جا رہی ہیں راہیں وہاں چل پڑے ہیں اللہ کا نام لے کے اللہ وہاں برکت ڈالیں گے ٹھیک ہے چلو آڈین سے پہلے میں ایک کال لینوں پھر آپ یہاں مائیک دے دیجئے جن کو بھی سوال کرنا ہے میں تب تک ایک کال لینوں یہاں پہ کال لینوں اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام علیکم بھائی جی والیکم اسلام میں اپتاباد سے ربیہ سنبات کر رہی ہوں اپتاباد سے اپتاباد کی کس علاقے میں آپ رہتی ہیں ہاں میں اپتاباد میں پی امہ ککون کے پاس اوہ یہ اسامہ کوئی کتنا منٹ کے فاصلے پہ تھا آپ سے یہ کوئی پانچاس نہیں ارے کوئی سلام دعا ہوئی کبھی آپ کی یہاں کیا آگئی ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعی ہمیں تو جب وہ پوت ہوئے ہیں تب ہمیں پتہ لاتا تھا کہ ہمارے پاس اسامہ بھی ہے اچھا پھر تو آپ بڑی مغرور چلنے ہوں گی اس کے بعد کہ ہمارے پڑوسیوں میں اسامہ وہ آواز آئی رہی تھی اس رات کو آپ کو دو مئی کی دو مئی کی رات کو آواز آ رہی تھے آپ کو ہاں ہمارے پار پاس ہی ہے بہت زیادہ سے لگ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے چلے اب آپ کر لیں سوال بھی کر لیں میں ورنہ تو لمبا ہو جائے گئے انٹریبیو شہود عبیسہ بیٹھیں کیا آپ پوچھنا چاہیں گے ہمیں بہت شکریہ یہ آسابو درامے بہت اچھا لگتے بہت شکریہ یہ بہت نوازش شہود بھائی سے یہی کہمہ چاہتے تونے مزاہیہ اچھا ٹھیک ہے مزاہیہ ڈرامے کوئی بارے میں آپ کی کیا رہا ہے پسند ہے آپ کو یہ میرا ہاں مزاہیہ ڈرامے بلکل پسند ہے بہت اچھے ہوتے ہیں مزاہیہ ڈرامے جی لوگوں کو حسانہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے بلکہ یہ بتائیے لوگوں کو حسانہ زیادہ مشکل ہے یا رولانا میرا خواہد دونوں چیزیں ہی مشکل ہیں اگر کوئی خوش بیٹھا ہے دونے کام بہت مشکل صحیح ہے ایک آخری سوال لے دیتے ہیں یہاں کس کے پاس ہے مائک بتائی آپ دے دیجئے نہیں دے دیجئے ٹھیک اسلام علیہ وسلم یہ میں ایک سے بتا دوں یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جن سے ہم بات بھی کریں گے اگلے سیکنڈ میں یہ سارے تھالسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں یہ سارے دوست ہمارے یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں آپ اپنے اتنے سارے ڈرائن بناتے ہیں آپ چاہیں تو کہ ہمارے ڈرائن بناے کہ دیکھانے لوگوں کو کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ کتاب لیں اور اس سے ڈرائن بنائیں تاکہ دنیا ہل جائے اچھا یہ تیہ ہو گیا کیونکہ آپ نے آپ جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں یہ اے آر وائیڈ دیجٹل نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے بہت سارے چینلز رہے ہیں اور یہ صبح اور شام ان کے ہاں اسی موضوع پر کام ہو رہا ہے آپ نے انتہائی مناسب جگہ پر بات کی ہے یہ کتاب ابھی آپ مجھے دیجئے گا یہ کتاب ابھی جاتے ہوئے ان کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جہاں پر چینل پر یہ ڈرامے بناتے ہیں میں ان کے ذمہ یہ لگاتا ہوا چلا جاؤں گا آپ کی امانت ان کے حوالے گا شکریہ چیلے زبردست مری نائس انشاءاللہ بلکل معاشرے کے تمام تر پہلوں کو اجاگر ہونا چاہیے انشاءاللہ اب میں آپ کے جگہ چھوڑ دوں آپ یہاں چھوڑیں میں آپ سے کہا لیا آپ نے چھوڑی نہیں اب فیمرے کے سامنے you are just being nice تو خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چھوڑا دام یہاں پر وقفہ لیتے ہیں علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ان سے بھی بات ہوگی اور شہود الوی صاحب کو ہم نے کہیں جانے نہیں دینا ہے اب انہوں نے روضہ رکھی لیا ہے تو افتار بھی ہمارے ساتھی کریں ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہے